فلم 92 میں ویلکم چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں قیام پاکستان کے وقت لاہور کی فلمی دنیا میں بڑے شد و مز سے فلم سازی ہو رہی تھے لیکن تقسیم ہند کی وجہ سے ان کی تقمیل متاثر ہوئے جن میں ہماری گلیاں بیچارے بلم رستم سہراب آرسی برہن اور ایک روز سوید متعدد فلمیں شامل تھیں پاکستان میں فلم سازی کے آغاز کا کریڈٹ ہدایت کا لقمان احمد کو جاتا ہے جنہوں نے اردو فلم شاہدہ بنانے کا اعلان کیا لیکن سینما گروہ میں ریلیز کا مارکہ تیری یاد نے مارا بعض محققین کا خیال ہے کہ لقمان احمد نے شاہدہ بنانے کا اعلان قیام پاکستان سے قبل کیا تھا حقیقت میں عاشق بھٹی نے فلم دو کنارے کے افتتاح سے فلم سازی کا آغاز کیا اس طرح ظہر راجہ کے فلم جہاد دوسرا پراجیکٹ تھا جو انیس سو پچاس میں ریلیز ہوئی جبکہ تیری یاد شروع ہونے والی تیسری فلم تھی فلم ساز دیوان سرداری لال کی تیری یاد میں اس زمانے کے چند بڑے نام شامل تھے اس لئے فلم کا استقبال اسی حوالے سے کیا گیا فلم کی ہیروین آشا خوصلے تھی جس کے کریڈٹ میں اس سے قبل ایک بھی کامیاب فلم نہ تھی نظر پہلا مزہیہ فلمی اداکار تھا جو ہندوستان کی فلمی دنیا میں متعرف ہو چکا تھا جبکہ ادایت کا دعوت چاند تھے تیری یاد کے نغمات قتیل شفائی اور تنویر نقوی نے لکھے اس سے قبل تنویر نقوی کے چند نغمات ہندوستان بھر میں کامیابی و مقبولیت سمیٹ چکے تھے جس کی وجہ سے ان کا شمال مقبول نغمہ نگاروں میں ہونے لگا تھا گلوکارہ منور سلطانہ اور کیمرامین رضا بھی نے تیری یاد سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اس طرح پیارے خان پاکستان فلمی دنیا کے پہلے لیبارٹری انچار اور ایزڈ بے ساؤنڈ ریکارڈس تھے تیری یاد تیزی سے تقبیل کے مراحل تیہ کرنے کے بعد سات اگست انیس سو اڑتالیس کو عید الفطر کے موقع پر نمائش کے لیے پیش کی گئے دیوان پکچرز کے بینر تلے تیار کی گئی اس فلم کا موضوع سماجی تھا یہ ایک روایتی کہانی پر مبنی تھی جس کے مطابق ایک امیر شخص اپنی دولت نوزائدہ بیٹی کے نام لگانے کی وسیعت کرتا ہے لیکن ایک ظالم اور لالچی شخص اسے قتل کر دیتا ہے پاہم امیر شخص کی بیوہ ایک یتیم بچی لے کر اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتی ہے اتفاق سے وہ لڑکی جوانی کی دہلیس پر پہنچتے ہی قاتل کے بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے فلم میں رومانس، ڈانس، میوزک اور ڈراما آگے بڑھتا ہے امیر بیوہ عورت قاتل سے اپنے شوہر کے قتل کا انتقام لیتی ہے اور قاتل خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں ہیرو اور ہیروین ایک ہو جاتے ہیں فلم میں ہیرو کا کردار دلیب کمار کے چھوٹے بھائی ناصر خان نے ادا کیے ان کے مقابل آشا خوصلے نے ہیروین کا کردار ادا کیا دونوں شائقین فلم کو متاثر نہ کر سکے اداکارہ نجمہ، رانی کرن اور جہانگیر خان نے سپورٹنگ رول ادا کیے کومیڈین نظر نے اپنے منفرد انداز سے مزا کے رنگ پیدا کیے جس کی وجہ سے ان کی پرفارمس کو پسند کیا گیا آشا پوصلے اور رانی کرن کے والد انائیت علی ناتھ تیری یاد کے میوزک ڈائیکٹر تھے فلم کا کوئی گانا گرامو فون پر ریکارڈ نہ کیا گیا رضا میر نے ٹکنالوجی اور کیمرہ صلاحیت میں کمی کے باوجود اچھی فوٹوگرافی کی تیری یاد لاہور کے سینما میں تقریباً پانچ ہفتے زیرے نموائش رہی ان دنوں پاکستانی سینماوں میں ہندوستانی فلمیں آزادہ نہ دکھائی جاتی تھیں جنہیں بے حد پسند کیا جاتا تھا ان کے مقابلہ میں اوسط درجے کا کاروبار کا سکنا بڑی بات تھی تاہم تیری یاد سے باکس آفز پر جو توقعات و بستہ تھی وہ پوری نہ ہو سکیں یہ فلم پنچولی آرٹ سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی سال انیس سو انچاس میں پاکستان کی فلمی دنیا نے کل چھے فلمیں ریلیز کی جو گزشتہ سال کے مقابلے میں پانچ فلمیں زیادہ تھی ان میں چار اردو زبان اور دو پنجابی زبان میں تھی اس طرح پہلی مرتبہ علاقائی زبان میں فلم سازی کا آغاز کیا گیا جو ایک خوش آئند بات تھی شاہدہ ہچکولے سچائی اور دو کنارے اردو جبکہ پھیرے اور مندری پنجابی میں تھی انڈو امریکل پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی اردو فلم شاہدہ جمعہ اٹھارہ مارچ انیس سو انچاس کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی ہوئے سماجی موضوع پر بننے والی اس فلم کی خدایتکار لقمان احمد تھی جن کا دعویٰ تھا کہ شاہدہ پاکستان کی پہلی فلم تھی در حقیقت ابتدا میں اس فلم کا نام شفق رکھا گیا اور اس کے خدایتکار فضل شاہ تھے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر لقمان احمد نے اس کی خدایات کے فرائز سنبھال کر اس کا نام شاہدہ رکھ دیا شاہدہ کے مسنف انور کمال پاشا کے والد حقیم احمد شجا تھے فلم کا ٹائٹل رول اداکارہ شمیم نے ادا کیا جو اس کی پہلی فلم تھی بعد ازا اس نے انور کمال پاشا سے شادی کا لی اور فلمی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا دیگر اداکاروں میں ناصر خان، شاکٹر، ہمالیہ والا، بیغم پروین، جی این بٹ، نفیس بیغم، رانی ممتاز، خلیل آفتاب اور اداکارہ شمیم بحیثیت چائلڈ سٹار شامل تھے انور کمال پاشا فلم کے موامن خدایتکار تھے اداکار ناصر خان کی پاکستان میں یہ دوسری اور آخری فلم تھی لیکن باکس آفس پر خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کے باعث انہوں نے ہندوستانی فلمی دنیا میں لوٹ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ نئے ملک کی نئی فلمی دنیا میں ہیرو کے طور پر مقبول ہونے کے خواب لیے پاکستان آئے تھے لیکن تیری یاد اور شاہدہ کی نقامی نے ان خوابوں کو تاریخ منا دیا شاہدہ کی موسیقی دو عظیم موسیقاروں ماسٹر غلام حیدر اور جیئے چشتی نے ترطیب دی دونوں نے فلم کے چار چار گانے تیار کیے جو تمام حکیم احمد شجال لکھے جن میں الودا الودا پیارے وطن الودا دربدر پھرتے ہیں ہم کوئی پوچھتا نہیں دنیا سے جو مٹا ہے ہمارا نشان نہ ہو کب تک نہ سنی جائے گی فریاد ہماری کبھی تم خواب میں صورت دکھا جاتے تو کیا ہوتا پردے پردے ہی میں اس ظالم نے رسوہ کر دیا یہ بھی کوئی انصاف ہے اے صاحبِ انصاف اور یہ کمبخت دو دل بھی ملنے نہ پائے شامل تھے اردو فلم ہچکولے جمعہ چھ مائی انیس سو انچاس کو شیخ پکچرز کے بینر تلے ریلیز ہوئی سماجی موضوع پر بننے والی اس فلم نے بھی واجبی کامیابی حاصل کی ہچکولے کی خاص بات یہ تھی کہ اداکار صدہیر کو متعرف کرایا گیا ان کا کردار ایک گلوخار کا تھا فلم کے دیگر اداکاروں میں نجمہ، نظر، اجمل، ام اسماعیل، ظہور شاہ، مایہ دیوی، اختری، عاشق حسین سمرار، مہنی داس اور نفیس بیغم شامل تھے ہچکولے کے ہدایتکار دعوت چاند، فلم ساز شیخ محمد حسین، مصنف نغمانگار سیف الدین سیف اور موسیقار ماسٹر انائت حسین تھے جبکہ فلم کے نغمات، منور سلطانہ، اقبال بیغم، نسیم اختر، سلمہ بیغم اور علی بخش ظہور نے گائے فلم میں نو گیت شامل تھے اردو فلم سچائی تیرہ مای انیس سو انچاس کو انیس پکچرز کے بینر تلے نمائش پذیر ہوئی اور درمیانے درجے کا قاروبار کر سکے فلم کی ہدایات نظیب اور مرتضی جلانی نے مشترقہ طور پر دیں جبکہ فلم سال سارل لطا تھی اداکاروں میں سارل لطا، نظیر، مجید، مایہ دیوی، آزاد، چودری سلطان، آئیشہ، نادرہ، زہرہ اور صدی کی شامل تھے سچائی کی کہانی چودری سلطان نے لکھی موسیقی، جیہ چشتی نے ترتیب دی گلوکارہ، منور سلطانہ اور انائت حسین بھٹی نے گیت گائے فلم میں دس گانے شامل کیے گئے سچائی کے کیمرامین جعفر ملک تھے جو بعد پہ ہدایتکار بنے اور انہوں نے متعدد کامیاب فلم تخلیقیں فلم دو کنارے جمعرات 28 جولائی 1949 کو عید الفطر کے موقع پر زینت پکچرز کے بینر تلے ریلیز کی گئے سماجی موضوع پر بنی اس فلم کے ہدایتکار آشک بٹی اور فلم ساز رشید بڑھ تھے نمائیہ اداکاروں میں اختری، سریش، قلوتی اور زریف شامل تھے دو کنارے کی کہانی آشک بٹی نے لکھی استاد فتح بی خان نے میوزک ترتیب دیا جبکہ گیت توفیل ہوشیار پوری نے لکھی جن کی تعداد دس تھے منفر سلطانہ، ملکہ پکھراج، امیر بھائی، علی بخش ظہور، اے آر اروجہ اور امداد حسین نے آواز کا جادو جگایا اقاس جعفر بخاری تھے اید الفطر کے موقع پر ہی انیس پکچرز کی پہلی پنجابی فلم پھیرے بھی نمائش کے لیے پیش کی گئے جس نے ہر طرف دھوم مچا دی فلم کو پروڈیکشن اور کہانی کے اعتبار سے بے حد پسند کیا گیا اس طرح پاکستان کی یہ پہلی پنجابی فلم پہلی سپر ہٹ فلم بن گئے پھیرے کی کہانی مشہور لوگ کہانی ہی رانجہ سے مماسلت رکھتی تھیں سورالتہ نظیر کی محبت میں کھو جاتی ہے مگر اس کا بھائی علاؤدین اس تعلق کے سخت خلاف ہوتا ہے وہ اس کی شادی ایک امیر شخص ایم اسماعیل سے کرنا چاہتا ہے چنانچہ ہندو دھرم کے مطابق شادی کی رسومات کی آلائیگی کے وقت سورالتہ کی دوست زینت دلن کے لباس میں دلہ کے ساتھ پھیرے لیتی ہے تاہم سورالتہ کو ام اسماعیل کی بیوی کے طور پر اس کے گھر آنا پڑتا ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کر ام اسماعیل سے اس زواجی تعلقات سے احتراز کرتی ہے ام اسماعیل اس کی بے وجہ بیماری سے تنگ آ جاتا ہے اور اس کی حقیقت کا خوج لگاتا ہے آخر وہ اس کا سبب معلوم کر لیتا ہے اور شادی کی تقریب کا دوبارہ احتمام کرتا ہے مگر اس بار شادی اس کی نہیں بلکہ سورالتہ اور نظیر کی ہوتی ہے اس طرح فلم کے اختتام پر دو محبت کرنے والے ایک ہو جاتے ہیں پھیرے کے ہدایتکار مجید اور نگران ہدایتکار نظیر تھے اداکاروں میں سورالتہ، نظیر، علاؤدین، ایم اسماعیل، نظر، زینت، مایہ دیوی اور بابا آلم سیاہ پوش تھے اداکارہ زینت نے اپنے فلمی قیریر کا آغاز اس فلم سے کیا پھیرے نظیر اور سورالتہ کی ذاتی پروڈکشن تھے فلم کی کہانی مستری غلام محمد نے لکھی جبکہ مقالمے بابا آلم سیاہ پوش نے تحریر کیے بابا آلم سیاہ پوش فلمی دنیا میں ایک تلسماتی شخصیت کے حامل تھے وہ ہمیشہ کاندوں پر سیاہ کپڑا اڑے رکھتے اس مناسبت سے ان کا نام سیاہ پوش پڑھ گیا جس کو انہوں نے اپنے نام کا حصہ بنا لیا فلم کے گیت بابا آلم سیاہ پوش اور جیئے چشتی نے لکھے جبکہ موسیتی جیئے چشتی نے ترقیب دی وہ ایک بہترین موسیقار تھے قبل عظیم وہ ہندوستان کی کئی فلموں کے گانے لکھنے کے ساتھ موسیقی ترتیب دے چکے تھے پھیرے کے لئے ان کا لکھا ایک گیت کی کی تا تقدیرے کیوں روندتے دو ہیرے در حقیقت ان کی حقیقی زندگی کا آقاس تھا ان دنوں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے دو بچے ماں کے بغیر رہ رہے تھے دیگر مقبول ہونے والے گانوں میں میں نو رب دی سو اور تیرے نال پیار ہو گیا وے چنہ سچی موچھے وے اکھیاں لامی نہ تفیر پچھتامی نہ ان جانا جے نئی سی پیار نبانا سانوں دس جا کوئی ٹھکا نہ شامل تھے پھیرے کے گیارہ گیت منور سلطانہ اور عنایت حسین بھٹی نے گائے فلم کی فوٹوگرافی رضا بین نے کی انیس سو انچاس کی آخری فلم مندری تھے منجابی زبان کی اس فلم کے خدایتکار داؤک چاند تھے جن کے اسسسٹرٹ ایم جے رانہ تھے جو بعد میں ایک کامیاب خدایتکار بنے مندری بشہور فلمی ادارے ایون نیو پکچرز کی پہلی فلم تھی جو اوسط درجہ کا کاروبار کر سکیں فلم کے مرکزی کردار راگنی اور الیاس کاشمیری نے ادا کیے الیاس کاشمیری اس زمانے میں ہیرو کے طور پر فلموں میں جلوہ گر ہوتے تھے بعض ازہ انہوں نے ویلن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جانے والی شورت پائی ان کے قد کارڈ ڈیل ڈال اور آواز نے انہیں ایک طاقتور ویلن بننے میں بہت مدد کی یوں ان کی ویلن کی پہچان ہیرو کی شناخت پر چھا گئی اور کسی کو یاد نہ رہا کہ وہ فلمی ہیرو بھی رہ چکے تھے مندری کے دیگر اداکاروں میں نور محمد چارلی زینت قلام محمد سلیم رضا مایہ دیوی جین بٹ جمیل کمر سرحدی ککو امجرانہ اور مشہور براڈ کاؤسٹر مرزا سلطان بیگ المعروف نظام دین شامل تھے مرزا سلطان بیگ ریڈیو پاکستان پر کام کرتے تھے اور دیہاتی بھائیوں کے پروگرام جمہوردی آواز میں نظام دین کے طور پر شرکت کرتے تھے بعد ازا جنرل زیالحق کے دور حکومت میں اس پروگرام کا نام تبدیل کر کے سونی دھرتی رکھ دیا گیا ترحقیقت جنرل زیالحق تو جمہور اور جمہوریت سے جڑتے تھے اب انیس سو پچاس میں ریلیز ہونے والی فلموں پر بات کرتے ہیں قیام پاکستان کے بعد ابتدائی چند سال کے دوران فلم سازی کے طرف روجان کم رہا جس کی ایک بڑی وجہ نوزائتہ ملک میں فلمی سہولیات اور علات کی کمی اور سرمایہ قاروں کی ادم دلچسپی تھی اس لیے صرف ان لوگوں نے فلمیں بنانا شروع کی جو کسی نہ کسی حوالے سے فلمی دنیا سے منصرک تھے محدود سرمایہ قارے کی وجہ سے فلموں کی تعداد بھی کم رہی انیس سو پچاس میں فلموں کی تعداد بڑھ کر تیرہ ہوگی جن میں دس اردو اور تین پنجابی زبان میں تھی فلم سازو ہدایتکار ظہور راجہ کی اردو سوشل فلم جہاد چھ جنوری انیس سو پچاس کو ریلیز ہوئی اس فلم میں ایک نیا چہرہ اداکارہ یاسمین کو متعرف قرائے گیا بعد ازا یاسمین نے معروف فلم ساز اور شاہ نور سٹوڈیوز کے مالک شوقت حسین رزوی سے شادی کر لی یاسمین کا اصل نام زرینہ رشما تھا فلم جہاد کے ٹائٹل میں اس کا اصل نام ہی دیا گیا یاسمین کے مقابل ہیرو کے کردار میں خود ظہور راجہ جلوہ گر ہوئے اس زمانے میں وہ فلم ساز اور ہدایتکار ہونے کے ساتھ ساتھ فلموں میں اداکاری بھی کرتے تھے دیگر اداکاروں میں نظر اجمل نایاب سرحدی شاکر عاشق حسین اور نوازر شریع شامل تھے جہاد کی کہانے بھی ظہور راجہ نے تحریر کی نغمات تنویر نقوی نے لکھے جبکہ میوزر قریمداد نے ترتیب دیا غلقاروں میں زینت بیغم ظہور راجہ اور امداد قوالو ہم نواز شامل تھے فلم کی فوٹوگرافی نظام نا خدا نے کی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جہاد عوام کو متاثر نہ کر سکیں اس سال کی دوسری فلم بیلی تین فروری انیس سو پچاس کو نمائش کے لیے پیش کی گئے پرویس پروڈکشنز کے بینر تلے تیار ہونے والی اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کے ذریعے چار فلمی لیجنز نے دنیا فلم میں قدم رکھا اور بعد میں اپنے اپنے شعبہ میں ناموری کمائی ان میں اداکارہ سبیہ خانم اداکار موسیٰ رضا المعروف سنتوش کمار موسیقار رشید آترک اور نغمہ نگار احمد راہی شامل ہیں فلم کے مرکزی کردار شاہینہ اور سنتوش کمار نے اداکی ہے دیگر اداکاروں میں سبیہ خانم ایم اسماعیل شاکر بلال ایم مرزا ریشمہ نادرہ رانی ممتاز اور سلمہ شامل تھے بیلی ایک پنجابی رفض ہے جس کا مطلب دوست ہے بیلی کے فلم سازوں خدایتکار مسعود پرویس تھے فلم کی کہانی معروف افثانہ نگار سعادت اصل منٹو نے لکھی تھی جن کی آزاد تحریروں نے انہیں عدالت کے کٹہرے تک بھی پہنچایا موسیقہ رشید آترے نے خوبصورت دھنے تخلیق کی فلم کے گیت احمد راہی قیوم نظر مسعود پرویس نازم پانی پتی بابا آلم سیاکوش اور امرتہ سنگے لکھے تھے فلم پہ امرتہ پریتم کی مشہور نظم اج آکھاں وارد شانوں کہ تو کبرہ وچوں بھول کو شامل کیا گیا منور سلطانہ پکراج پپو زاہدہ پروین اور علی بخش ظہور نے گیت گئے جن کی تعداد نو تھی فلم کے اقاس نظام نا خدا تھے بیلی بھی عوام کو متاثر نہ کر سکی پھیرے کی بے مثال کامیابی کے بار اس ٹیم نے انیس پکچرز کے بینر تلے ایک اور رومنٹک اور میوسیکل فلم لارے تحلیقی جو سترہ فروری انیس سو پچاس کو سینما گروہ کی زند بنی فلم ساز سورا لطا اور ہدایرکار مجید تھے جبکہ نگران ہدایرکار نظیر تھے فلم کی کہانی نظیر نے اور مقالمے بابا آلم سے آپوش نے تحریر کیے موسیقی جیئے چشتی نے ترتیب دی فلم کے گیت بابا آلم سے آپوش اور جیئے چشتی نے مل کر لکھے جنہیں منور سلطانہ اور انایت حسین بھٹی نے گایا لارے میں دس گانے شامل کیے گئے مگر اس کے باوجود یہ فلم بھی عوام کو متاثر نہ کر سکے انیس سو پچاس میں ریلیز ہونے والی چوتھی فلم غلط فہمی تھی نیو ائیرز پکچرز کی یہ اردو سوشل فلم دس مارچ انیس سو پچاس کو نمائش پذیر ہوئی اس فلم کا پہلا نام مس انیس سو انچاس رکھا گیا جو بعد میں تبدیل کر دیا گیا غالباً فلم کی تقمیل میں تاخیر کی وجہ سے سال انیس سو پچاس آ گیا تھا فلم کی خاص بات یہ تھی کہ کامیڈین نظر ہیرو تھے اس کے علاوہ انہوں نے سنگر کی حصیت سے فلم کے چند گیت بھی گئے جن کی موسیقی اداکارہ آشا خوصلے کے والد انایت علی ناتھ نے دی انہوں نے انایت علی نازش کے نام سے فلم کے گانے بھی لکھے غلط فہمی کے فلم ساز دیوان سرداری لال اور ہدایتکار احمد اللہ اجمیری تھے فلم کی کہانی خاتم مخیدین نے تحریر کی تھی نغمات تفیر حشیار پوری عرش لقنوی اور انایت علی نازش کے تھے پلے بیک سنگرز میں منور سلطانہ اقبال بانو اقبال بیگم لائل پوری آشا خوصلے اور نظر شامل تھے فلم میں بارہ گانے شامل کیے گئے اس کے باوجود فلم کامیابی حاصل نہ کر سکے اردو فلم ہماری بستی سٹار پکچرز کے بینر تلے سترہ مارچ انیس سو پچاس کو ریلیز کی گئے معروف فلمی کومیڈین زریف نے اس فلم سے باقاعدہ فلمی قریر کا آغاز کیا اس سماجی فلم تے فلم ساز آغا غلام محمد اور ہدایتکار شکور قادری تھے قہانی شیخ اقبال کی تھیں نغبات مشیر قازمی نے لکھے اور میوزک فیروز نظامی نے دیا جبکہ زینت بیگم پکراج پپو سالم بیگم اور علی بخش ظہور نے آوازیں دیں فلم میں گیارہ گانے شامل کیے گئے فلم کی اقاسی نظام ناخدانے کی نجمہ زفر رائے سبیہ خانم نظر شاہ نواز شیخ اقبال شاقر ریکہ اور سیٹھی نے اداقاری کے جوہر دکھائیں مگر فلم باکس آفز پر کامیاب نہ ہو سکیں سال انیس سو پچاس کی چھٹی فلم دو آنسو تھیں جو سات اپرن کو ریلیز کی گئے نو بہار فلم کی دو آنسو پسندیدگی کے اعتبار سے سپر ہٹ رہی اس طرح سال انیس سو پچاس میں سپر ہٹ ہونے والی یہ باہد فلم تھے سوشل موضوع پر بنائی جانے والی اس فلم کی کہانی حقیم احمد شجا کے مشہور ناول باپ کا گناہ سے ماخوز تھیں جس پر قبل ازیم انیس سو پینٹالیس میں بھائی جان کے نام سے بھی ایک فلم بنائی جا چکی تھی بعد ازا انیس سو انتر میں پنجابی فلم دلہ دے سودے اور انیس سو ستر میں ایک اردو فلم کی کہانیاں بھی اسی ناول سے لی گئیں دو آنسو میں سبیہ خانم اور سنتوش کمار کو ہیروین اور ہیرو کے روپ میں بے خط پسند کیا گیا جس کے باعث دونوں ایک دوسرے سے قریب ہونے لگے دو آنسو پہلی اردو سلور جبلی فلم ثابت ہوئی دو آنسو کے فلم ساز شیخ لطیف ادایتکار مرتضی جلانی اور انور قمال پاشا تھے فلم میں نو گیت شامل کیے گئے جن میں ایک پنجابی زبان میں تھا ان گیتوں کو طالب بدعیونی، ساغر صدیقی، حزین قادری اور قدیل شفائی نے تحریل کیا فلم کا میوزک مبارک علی خان نے دیا جبکہ نظام نا خدا نے فوٹوگرافی کی دو آنسو کے بعد اردو فلم جدائی دو جون انیس سو پچاس کو نمائش کے لیے پیش کی گئی لکی فلمز کے مینر تلے تیار ہونے والی یہ سوشل فلم سینما گروہ میں کوئی خاص کامیابی خاصل نہ کر سکے موسیقہ خاصل لطیف اس فلم کے ذریعے پہلی بار دنیا فلم میں متعارف ہوئے جدائی کے فلم ساز ایس عارف شاہ اور ہدایتکار امین ملک تھے نمائع اداقاروں میں شاہینہ، صادق علی، نظر، زینت، طالب اور عزرہ تھے جدائی میں نو گانے شامل کیے گئے تھے جو تنویر نقوی نے لکھتے اور حسن لطیف نے میوزک دیا جبکہ پکھراج پپو اور رضا نے گیا فلم کے اقاس رضا میر تھے جدائی کے بعد سترہ جلائی کو اردو فلم بے قرار ریلیز ہوئی فلم ساز پروڈکشنز کی یہ سماجی فلم ترمیانی درجے کی کامیابی خاصل کر سکی بے قرار کے فلم ساز اور ہدایتکار نظیر اجمیری تھے اداقاروں میں راگنی، ایس گل، شمی، نور محمد، چارلی، مجید، شاکر اور مایا دیوی نمائع تھے فلم میں شامل کیے گئے تیرہ گیت، تفیل اشیال پوری اور عرش لکھنوی نے لکھے جبکہ ماسٹر غلام حیدر نے موسیقی دی ان نغمات کو منور سلطانہ، پکھراج پپو، علی بخش ظہور اور نور محمد چارلی نے گایا اس فلم کے اقاس جعفر بخاری تھے اداقار منشیدل کی پنجابی سوشل فلم شمی بائیس ستمبر انیس سو پچاس کو سینما گروں کی زینت بنائی گئی ملکہ پکچرز کے بینر تلے تیار کی جانے والی اس فلم کی فلم ساز معروف گلوکارا ملکہ پکھراج تھے جو گلوکارا تہرہ سید کی والدہ تھی فلم کا مرکزی کردار اداقارا شمی نے ادا کیا جو اس کی پہلی فلم تھی اور غالباً منشیدل نے فلم کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا تھا شمی کے مقابل ہیرو کے کردار میں سنتوش کمار جلوہ گر ہوئے دیگر اداقاروں میں شولہ، بیبو، گوری، غلا محمد، اجمل، ایم اسماعیل، فضل شاہ اور مایا دیوی شامل تھے فلم نے درمیانے درجے کی کامیابی حاصل کی شمی کی کہانی بابا عالم سیاپورشنر لکھی فلم میں نو گانے شامل کیے گئے جنہیں تنویر نتوی، قتل شفائی، منشیدل، سطفیل اوشیارپوری، بابا عالم سیاپوش، ساغر صدیقی اور اقبال صفی نے لکھا جبکہ ماستر عنایت حسین نے موسیقی سے سبارا اداقارا شمی کا اصل نام شمشاد بیغم تھا وہ معروف اداقارا سلمہ ممتاز کی چھوٹی بہن تھی فلموں میں آنے کے چند سال بعد ہی اس نے اداقار سودھیر سے شادی کر لی اور فلمی دنیا سے الگ ہو گئے شمی نے آٹھ جولائی دو آزار ایک کو لاہور میں وفاق پائے اس کے بعد تین نومبر انیس سو پچاس کو اردو فلم قندل ریلیز ہوئی راگنی آٹھ بکچرز کی اس فلم نے شائقی نے فلم کو متاثر نہ کیا قندل کے فلم ساز خادم مہیدین اور ہداکار ایم ایس دار تھے جو اسلم دار کے والد تھے فلم کے ہداکاروں میں راگنی، ایسگل، نادرہ، شاکر، ازاد، ہمالیہ والا، قملہ اور شاکر شامل تھے فلم کی کہانی عزیز میرٹھی نے لکھی فلم میں شامل آٹھ نغمات، تنویر، نقوی، قتیب، شفائی اور عزیز میرٹھی نے تحریر کیے جبکہ لال محمد صابری نے موسیقی تردیب دی فلم کے کیمرامین ایہمید تھے انیس سو پچاس میں ریلیز ہونے والی گیارنی فلم فلم ساز سورل عطا کی اردو فلم انوکھی داستان تھی یہ سوشل فلم بھی انیس فلم کے بینر تلے تیار کی گئی جس نے اوسط درکے کی کامیابی حاصل کی فلم کی خدایات سورل عطا کے شہر اداقار نظیر اور شریف نیر نے مل کر دی نظیر اور سورل عطا نے مرکزی کردارہ دا کیے دیگر اداقاروں میں علاہ الدین، نظر، ام، اسمائیل، مجید اور جیئر بٹ نے بہترین اداقاری کا مزارہ کیا فلم میں بارہ دانیں شامل کیے گئے جو تنویر نقوی، ساغر صدیقی، اقبال سہکوری اور زفر میر کے لکھے تھے موسیقار جیئے چشتی نے انہیں دنے دیں اور منور سلطانہ، زبیدہ خانم اور عنایت حسین بٹی نے گایا فلم کے کیمرامین رضا میر تھے سوشل اردو فلم، امانت امین پروڈکشن کے بینر تلے تیار کی گئی اور اسے 22 دسمبر 1950 کو سینما گھروں میں ریلیز کیا گیا امانت کے فلم سال ایس محمد اور عامین شاہ جبکہ ہدایتکار خیدر شاہ تھے امانت کامیابی تو حاصل نہ کر سکی مگر آنے والی فلموں کو ایک خوبرو ہیرو عشق عباس المانوس درپن دے گئی یہ اداقار درپن کی پہلی فلم تھی اس سے قبل وہ ہندوستان کی فلمی دنیا میں کام کر رہے تھے امانت کے بعد انہوں نے 1900 اقامن میں پنجابی فلم بلو میں کام کیا مگر خواتر خواہ پامیاب نہ ہو سکے اور پھر دوبارہ ہندوستان کی فلمی دنیا میں چلے گئے جہاں چند سال تک کام کرنے کے بعد وہ مطمئن نہ ہو سکے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان منتقل ہو گئے امانت میں درپن، قلشنارہ، جاسمین، علاہ الدین، نظر، ام اسماعیل، اجمل، شمشات، سلطان مرزا، مایہ دیوی، رانی نور جہان، خرشید شاہر، نیلم غلام حیدر آغا پری جان اور اقبال بیغم نے اداکاری کے جوہر دکھائے فلم کے دس گانے سیف الدین سیف اور قتیل شفائی نے لکھے جبکہ نظیر جعفری نے موسیقی ترتیب دی انیس سو پچاس میں ریلیز ہونے والی آخری فلم خدایتکار انمر کمال پاشا کی پنجابی فلم گبرو تھی جو بائیس دسمبر کو سینما دروں کی زینت بنی نو بہار فلم کی اس فلم کو بھی عوام نے پذیرائی نہ بخشی فلم کے اداکاروں میں شمیم، سنتوش کمار، آصف جا، علاؤ الدین، اجمل اور انور کمال پاشا شامل تھے فلم کے مصنف حقین احمد شجا اور فلم ساز ماراج چودری تھے موسیقی جیئے چشتی نے بابا عالم سیاپوش کے گیتوں کو دھنے دی فلم کے آٹھ گیت، منور سلطانہ اور انائت حسین بھٹی نے گائے انیس سو اٹالیس، انیس سو انچاس اور انیس سو پچاس ان ابتدائی تین سال میں جو فلم اتیار ہوئیں ان میں فلم سازی، خدایتکاری، موسیقی، نغمہ نگاری اور اقاسی کے شعبوں میں چند نام نمائی رہے کیونکہ اس زمانے میں ٹیلنٹ اور سرمایہ قاری کی کمی تھی اس لیے فلم دنیا کا تمام بوجھ ان چند ناموں کے کاندوں پر تھا اس کے باوجود ان لوگوں نے لا جواب کام کیا آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا کام زندہ ہے جو ہمیشہ ان کا احساس دلاتا رہے گا موسیقی